ایک پرشن آیا ہے کسی نے پوچھا ہے کہ ہم جیون میں سرل اور سہج کیسے ہو سکتے ہیں سرل ہونا کوئی بہت مشکل نہیں ہے جیسے ہم ہیں جب ہم اپنے آپ کو ویسا ہی پیش کر دیتے ہیں ہم اس میں اپنا کوئی مکھوٹا نہیں لگاتے ہم کوئی بھی اپنے بڑا چڑھا کے اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے نہیں لے جاتے نہ ہی ہم اپنے آپ کو کسی سے کم مانگتے ہیں تو پھر ہم جیسے جیون میں ایک فری ہو کے چلتے ہیں تو وہ ہمیں سرلتہ کی اور لے جاتا ہے سہج ہے یہ کہ جو سبھاو جو ویبھار ہم بانی اپنے جیون میں لے کر آتے ہیں وہ بلکل ایسی ہے جب ہمیں کسی سے کوئی نراجگی نہیں کسی سے کوئی شکایتیں نہیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں سب ہمیں ایک جیسے لگتے ہیں ہم سب سب میں اشور کو ہم دیکھ کے چلتے ہیں تو پھر ہم ایک سہج سب کے ساتھ سہجتہ انبہب کرتے ہیں تو جب ہم جیون میں سرل اور سہج ہو کر چلتے ہیں تو پھر ہم جیون میں ایک خوشی آند شانتی کو محسوس کرنے لگتے ہیں اس لیے یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر ہم سرلتہ کی اور چلتے ہیں سہجتہ تاکہ ہماری کسی سے کوئی تلنا نہیں ہمارا کسی سے کوئی پرتی رود نہیں کوئی ہماری کمپیٹیشن نہیں ہمیں کسی سے کوئی بھی گرجز نہیں کوئی لینا دینا نہیں ہم اپنی راہ پر چل دیں ہم اشور کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور جیون کو پورا آند میں ہم ایک طرح سے مست ہو کر جیون میں چل رہے ہیں سب رشتوں کو نبھا رہے ہیں اپنی جمعواریاں پوری کر رہے ہیں تو جب یہ ہم جیون میں ایسا چلتے ہیں تو یہ ہی سرلتہ یہ ہی سیستہ ہماری ایک سمیں پر آ کر ہماری مقتی تک بن جاتی ہے